اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت حسن بصری کی ایک مرید نے تھی اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی سرکش تھا دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو ایک دن سخت بیمار ہو گیا اور موت کے قریب ہوا تو ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں جب مجھے موت آئے تو ماں اپنے پیر و مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرنا اگر وہ آئیں گے تو لوگ بھی میرے جنازے کو کندھا دیں گے ورنہ میں نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن بصری کے پاس گئیں اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا موت و حیات کی کشم کشمے ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے حضرت نے کہا کہ محترمہ آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے دیکھا نہیں میں ایک ایسے جنازہ پڑھاؤں ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور جا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بھی بات مانی ہوتی تو آج میرے پیر و مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی بیچینی کو دیکھتا رہا رونے لگا بولا کہ ماں جب مجھے موت آ جائے تو میرے پاؤں میں رسی باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگاتی جانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کا حشر یہی ہوگا اور اے ماں پھر مجھے مت دفنانا مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں اس حالت میں اس لڑکے کو موت آ گئی اور روح پرواز ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن وفات کے چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ماں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن بسری کھڑے تھے کہنے لگے کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا حضرت فرمانے لگے کہ جب آپ واپس آئیں تو میں قیلولہ کر رہا تھا میری آنکھ لگی اور نید میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیسے کیا اللہ اکبر یہاں ندامت کے دو آنسوں کیا گرے وہاں مغفرت کا فیصلہ بھی ہو گیا دوستو ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پتا نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی اسی لیے جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ جانے میں ہوئے ہیں یا انجانے میں ہوئے ہیں ان سب پر ہمیں ندامت محسوس کرتے ہوئے آج ہی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی بخش کیا جائے ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی قول کوئی بھی ویڈیو کوئی سچی کہانی یا واقعہ آپ کو اچھا لگا کرے تو تھوڑا سا متعلیہ کر لیا کریں اور مزید تھوڑی سی زہمت اٹھا کر اس ویڈیو کو یا اس پوسٹ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر لیا کریں اس میں آپ کا تھوڑا سا ہی وقت لگے گا لیکن جب وہ پوسٹ ان لوگوں تک پہنچے گی تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور آپ کی اٹھائی ہوئی ایک لمحے کی جو تکلیف ہے اس میں آپ کو بھی سواب ضرور ملے گا آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ